مدھر پردیش اور اتر پردیش کی سیمہ پر پولیس اور بدماشوں میں مڈھ بیڑ ہو گئی مڈھ بیڑ میں ایک بدماش کے پیر میں گولی لگی ہے جبکہ اس کے دو ساتھی موقع سے فرار ہو گئے پولیس ٹیم فرار اپرادیوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے ڈبراک ایک صرافہ بیاپاری کو لوٹنے کی جوجنا منا کر اس کی ریکی کر رہے بدماشوں کی جوجنا پر پولیس نے پانی فیر دیا دیر رات ایسو جی ٹیم کی بدماشوں کے ساتھ مڈھ بیڑ ہو گئی جس میں ایک شاتر اپرادی کے پیر میں گولی لگنے سے وہ گھائر ہو گیا جبکہ اس کے دو ساتھی پولیس کو چکمہ دے کر جنگل میں بھاگ گئے پولیس ٹیم ان فرار ساتھیوں کی تلاش کر رہی ہے پکڑے گئے بدماش کے قبجے سے تمنچہ اور کارتوس برامد ہوئے بتایا جارہا ہے کہ ان بدماشوں کو صرافہ بیاپاری سے پچاس لاکھ کے مال کے لوٹ کی امید تھی گھائل بدماش امنورف عمران کو جھانسی میڈیکل کالوجی میں برتی کرائے گیا ہے اس پر پہلے سے ہی ایم پی اور یو پی میں درجن اور سنگین ماملے درج ہے تین بدماش دتیا سے بھتروار کرہرہ ہوتے ہوئے جانے والے ہیں اس سوچنا پر پھانہ دیکھ چرکسا کی ٹیم تثہ سوارٹین پرواری تثہ چوکینچار ڈھونگری کی ٹیم کے دوارہ چیکنگ پرارم کی گئی تھی تین بدماش بینہ نمبر کی گاڑی سے آتے ہوئے جب دکھائی دیئے ان کو روکا گیا یہ روکے نہیں بلکہ باجنا روڈ پر اپنی گاڑی بڑھا دی ادھر سے ڈھونگری چوکینچار نے جب ان کو گھیرا اور دوسری طرف سے سوارٹ ٹیم اور تھانہ دھری رکسا کی ٹیم نے گھیرا اپنے کو گھرتا ہوا دیکھ کر کے ایک بدماش نے پولیس ٹیم پر فائر کر دیا جب آبی فائرنگ میں ایک بدماش کو پیر میں گولی لگی اس کو ہراست میں لے کر کے پوچھتاچ کیا گیا تو اس نے اپنا نام ایم مو ارخ عمران جس کی عمر قریب 28 ورس ہے تتہا اس پہ قریب 20 مقدمے درج ہیں جس میں ڈکیتی لوٹ اور ایکسٹارسن کے بھی مقدمے درج ہیں باقی اس کے دو ساتھی بھاگنے میں فرار ہوئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ یہ ڈبرا میں کسی سنار کی دکان میں جلدی ہی لوٹ کرنے والے تھے جس سے ان کو امید تھی کہ قریب 50 لاکھ روپے کی جولری ان کو ملی دی اسی لئے ان کے ساتھیوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کو جیل سے جمانت کرائی تھی کہ یہ گھٹنا کو بڑی گھٹنا کو انجام دینے والے تھے ربین نرنات ٹیگوڑ یونیورسٹی بھوپال NIRF رانگڈ فر 5 کنسیکیٹیو یارز آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوڑ موسیقی